اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سی اے ٹی وی اور میں ہوں عمر بخت جرم ایک غیر فطری عمل ہے جس کا انجام انصاف اور قانون کی بالدستی کی صورت میں ہوتا ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے انوکھے طریقے سے موٹر سائیکل سچوری کی جاتی تھی اور اس فیل میں ملوث مجرمان اپنے منتقی انجام تک کیسے پہنچے ویلکم ڈو دا پولیس لاغ ایک موٹر سائیکل سیونٹی چوری ہوئی تھی قضافی سٹیڈیم سے قضافی سٹیڈیم کا جب دبکوہ دیکھا تو اس کے بعد میں نے سیف سٹی جو ہے نا یہ چیک کیا سیف سٹیڈی چیک کرنے کے بعد جو ہے نا وہ چوری دو لڑکے آئے ایک موٹر سائیکل اوپر انہوں نے ایک کو ٹانگ لگا لی اور ایک جو ہے نا پیچھے سے لے کر جا رہا تھا ادھر سیف سٹیڈی سے ہمیں اس موٹر سائیکل کا نمبر جو ہے نا وہ مل گیا وہ نمبر کا جو ہے نا دیٹا ہم نے نکلوایا تو وہ قصور کا نکلا انویسٹیگیشن آفیسر نے نہ صرف چوروں کا گینگ پکڑا بلکہ چوری شدہ موٹر سائیکلز برامت بھی کر لی ہم نے قصور جا کر جس کے نام تھی اس سے ملے اس نے بتایا کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے نا میں نے بھیج دی ہے اس نے وہ اس لڑکے کو بلوایا اور وہ ہمیں ملا دیا وہ لڑکا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن کے بعد جو ہے نا وہ میں مغرپورے میں بھیج دی تھی جب مغرپورے ہم گئے ہیں ادھر جا کر دیکھا تو وہ جو بھکوے کا ٹائمٹ ہے نا اس کے بعد دو سے نے جا کر بھیج دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور دو ساتھی اس کے جو ہے نا وہ بھی ساتھ وہ پکڑ لیے اس طرح ہم نے وہ جو چوری کرتے تھے موٹر سائیکلیں وہ تیرہ موٹر سائیکلیں ہم نے برامت کر لی جرم چاہے کتنے بھی حکمت عملی سے کیوں نہ کیا جائے قانون کی نظر سے نہیں چھپ سکتا یاد رکھئے سال کے 365 دن 24 گھنٹے سیف سٹی کے کیمرے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں سیف رہے ہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ